اسلام علیکم ناظرین پروگرام انسیشن کے ساتھ میں ہوں آسمان چہدری پروگرام میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں 26 جون 2002 کو پاکستان کے جو ٹرائبل ایریاز جنوبی وزیستان میں دہشتگردی کے خلاف عالمی جنگ کا آغاز ہوا اور آج 2009 ہے 2009 میں اس دہشتگردی کے خلاف جو عالمی جنگ کا دائرہ کار پاکستان کے جو ڈیفرنٹ ایریاز ہیں سوات و مالکان ڈویجن ہے وہاں پہ بھی بڑھایا گیا اور فوجی آپریشن وہاں پہ شروع کیا گیا آج کی پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ جو آپریشن شروع کیے گئے اور ابھی بھی جو جاری ہیں سوات وزیرستان کے ایریاز میں اس کے پاکستان پر اوور آل کس قسم کے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور اس آپریشن کی سٹریٹیجی اور جو پلاننگ ہے کیا وقت کے تقاضوں کے مطابق ہے یا نہیں آج کی پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیا جو دہشتگردی کے خلاف اس وقت جو جنگ پاکستان لڑ رہا ہے یہ پاکستان کی سالمیت بقا کی جنگ ہے یا کسی اور کی جنگ ہے جو اس وقت پاکستان پر مسلط کر دی گئی ہے اسی پوائنٹ پر ہم بات کریں گے اسٹوڈیوز میں ہمارے معزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا تعرف آپ سے ہم کراتے ہیں رستم شاہ مومن صاحب سابق سیکیٹری ہیں فاتا کے رہ چکے ہیں آپ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ائر وائس مارشل ریٹائش شہزاد چودری صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں امبیسیڈر بھی رہ چکے ہیں آپ فارمر آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایاز وزیر صاحب سابق سفیر آپ رہ چکے ہیں آپ کو خوش آمدیت کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دہشتگردی کے خلاف عالمی جنگ تو جو شروع ہوئی لیکن جب پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے مضمیرات کیا آپ کو نظر آئے سارے کے ساتھ دیکھیں مضمیرات تو ظاہر ہیں سارا ایریا میں سمجھتا ہوں کہ ڈی سٹیبلائز ہوگا ساری ایکانومی جو ہے وہ سفر کرے گی سب لوگ سفر کریں گے اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں اور اس کے جو ایمپلیکیشنز ہیں اس میں سالوں لگ جائیں گے آپ کو دوبارہ اس انفرسٹرکچر کو ریسٹور کرنے میں ان ایکانومیز کو ریسٹور کرنے میں جو بروکن گر ہیں فیملیز ہیں ان کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنے میں تو اس میں آپ کو سالوں سال لگ جائیں گے اور پھر بھی یہ معاشرہ یہ بروٹلائز سوسائیٹی نارمل ہو سکی کی کی نہیں اس کی کچھ یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ زخم میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جل ہیل ہونے والے ہیں وجہ اس کی بیسیکلی یہ ہے کہ جو اتنے حد تک کولیٹل ڈیمیج ہو رہا ہے اور جب بھی آپ ہوائی ایکشن پر انحصار کریں گے تو کولیٹل ڈیمیج ہوگا کیونکہ بام اور لانگ رینج آٹیدری یہ دسٹنگشن نہیں کرتی کہ کون ملیٹن ہے اور کون انوسنٹ ہے بچہ کون ہے عورت کون ہے تو وہاں بچے عورتیں بے گناہ لوگ اس آپریشن کی زد میں پھر ڈرون حملوں کی زد میں جو آ رہے ہیں اور ٹرائبل ایریے میں یہ دستور ہے کہ وہاں پہ کسی فیملی کا کوئی فرد بے گناہ مارا جاتا ہے کسی لڑائی میں یا کسی ایسے حملے میں تو وہ ساری فیملی کے سمپتی پھر انسرجن کے ساتھ ہو جاتی ہے اور وہ انسرجن کے لیے ایک مہیا کرتا ہے ایک دوسرا اور ان کی لیگ سورس ایک ذریعہ بن جاتا ہے اور اس طرح سے یہ چیز پھیلتی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں آٹھ سال کی مسلسل حملوں کے بعد اور ٹارچرز کے بعد اور گانٹرناموں کے بعد آج تک امن قائم نہیں ہو سکا اور پھر دن بہت دن وہاں پہ جو آپریشن ہیں وہ تیز کی جا رہے ہیں اب امریکنز کو احساس ہو گیا کہ ان کی نتائج ہیں اور آپ دیکھیں کہ تین ہفتے پہلے جو ایک ہفتے کا ریکارڈ تھا تو اس میں چار سو حملی کیے گئے چار سو اٹیس کیا افغانستان میں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں ان سارے لیتھل ویپنز اور سوفیسٹکیٹڈ ویپنری کے استعمال کے بعد وہاں ہم بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں یا تعمیر کی طرف جا رہے ہیں بلکل آپ نے بات کی ایر وائس مارشن صاحب شیزان چوزی صاحب آپ ایر وائس بھی رہ چکے ہیں سابق سفیر بھی ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو اس وقت جنگ ہے دشتگردی کے خلاف لڑی جا رہی ہے جو وزیرستان میں جس وقت آپریشن جا رہی ہے اور جو ڈرونز اٹیک ہوتے ہیں ہمارے جو ایر چیف ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر ہم ان کو مار گرائیں گے تو پھر ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی نیٹو فورسز کے ساتھ تو ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے گورنمنٹ تو بیان دے رہی ہے لیکن اس پر عمل درامت تو سامنے نہیں آیا لیکن میں شاہ صاحب کی بات سے ذرا سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہوائی حملوں کا یا ڈرونز کا استعمال ہے وہ اس جس کے پاس یہ قابلیت ہوگی وہ ان چیزوں کو یوز کرے گا یعنی جو نون سٹیٹ ایکٹر ہے وہ تو یہی چاہے گا کہ یہ جو سٹیٹ فورسز ہیں یہ اپنی پوری طاقت اور پوری قابلیت ہمارے خلاف نہ لے کے آئیں کیونکہ جو نون سٹیٹ ایکٹر ہے اس کی تو مرضی یہی ہے کہ میری برابری کی سطح پر مقابلہ مجھ سے کیا جائے ملیٹری کانٹیکس کے اندر تو سٹیٹ کے پاس ظاہر ہے کہ جب سٹیٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے تو سٹیٹ کے پاس جو بھی اس کے پاس بیسٹ اویلبل ویپنز ہوں گے اس کو استعمال کیا جائے گا اب جہاں تک ڈرون کا تعلق ہے ڈرون بشک پاکستان کی اپنی کیپیبلیٹی نہیں ہے اور پاکستان نے اس کو کہا ہے کہ پاکستان کو یہ دی جائے تاکہ پاکستان استعمال کر سکے لیکن یہ کہنا کہ ڈرون کے صرف نام سے پاکستان آنے سے ہم ڈرون کے مالک بن جائیں گے ایک تو یہ غلط چیز ہے مصدر صاحب نے کہا ہے صدر زداری کا کہنا ہے کہ میری خواہش ہے کہ اس پہ میڈن پاکستان لکھا یا پاکستان کا جھنڈا ہو کیونکہ یہ کیپیبلیٹی ہے نا جی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جو ہم دکان سے اٹھا کے تو اس کو چلانا شروع کر دیں اس قسم کی چیز نہیں ہے اس کی تو پوری کی پوری کیپیبلیٹی ہے ایک سسٹم ہے تو وہ جب تک ہم سیکھیں گے جب تک اس کو استعمال کرنا جانیں گے جب اس تک وہ انٹیگریٹ ہوگا ہمارے باقی کیپیبلیٹی کے اندر تو وقت لگتا ہے اس چیز کے اندر لیکن ہمارے لیے تو یہ آج کی سیچویشن ہے اور اس کے اندر جو بھی کیپیبلیٹی ہمارے پاس ہے جس کے اندر کے ظاہر ہے کہ چونکہ ڈرونز نہیں ہے تو ائر پار کا استعمال اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ تو یہاں تک اس کا ڈرونز کا اور ائر پار کے استعمال کا تعلق ہو گیا جہاں میں یہ کہنا ہی جاتا ہوں کہ ہمیں چونکہ پاکستان کی سٹیٹ کو خطرہ ہے اور پاکستان کی سٹیٹ کو خطرہ ہونے کی وجہ سے جو کہ ہمیں سوات میں نظر آیا اور سوات کے بعد کے جو مزمرات تھے اس کے اندر یہ اثر سامنے آیا جس کے اندر کہ آپ کی پوری سوسائیٹی بھی کھڑی اٹھ کھڑی ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس کانٹیکس میں سٹیٹ کے پاس جو کچھ تھا اور جو کچھ ہے اس میں نیگوسییشن بھی ہیں اس کے اندر بات چیت بھی ہے اور اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہم اس علاقے کی حقیقت کو سمجھیں انہیں بلکل صحیح کہا کہ جو سائکلوجیکل امپیکٹس ہیں جو ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم کوئی پیرلل پیرڈائیم نکال سکتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں لیکن اب سوری پیرلل پیرڈائیم کا میں بات کر رہا ہوں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ ہم ملیٹریلی ان سب کو الیمنیٹ نہیں کر سکتے یعنی اس میں یہ سب کے سب جو ہمارے قبائلی ہیں سب شدت پسند نہیں ہیں تو یہ جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں چاہے وہ افغانستان کے اندر ہو چاہے پاکستان کے اندر ہو تو ہمیں ان کے لیے ایک پیرلل رائے عمل نکالنے پڑے گی کہ ان کو ہم کس طریقے سے اسی سے دور رکھ سکتے ہیں دور رکھ سکتے ہیں اور کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں ڈرانز کی جب ہم بات کرتے ہیں آز وزی صاحب آپ کا تعلق بھی اس علاقے سے ہے آپ سے یہ جانا چاہیں گے کچھ ایسی انفومیشنز آئی تھی کہ چپس ہیں چھوٹی چھوٹی وہ گھروں میں پھینک دی جاتی ہیں یا دروازوں کے باہر لگا دی جاتی ہیں اور پھر اس سے وہ سیٹلائٹ سے وہ ڈرانز اس کو کیچ کرتا ہے اور اپنے مطوبہ حدف تک جاتا ہے کیا یہ واقعی بات ٹھیک ہے ایک خاصا گروپ جو ایکٹیویس فیلڈ میں وہ اس چیز کو سیریسلی بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو چپس کیا اپنے بات کی کہ یہ مخصوص لوگوں کو دیے جاتے ہیں وہ پھر جا کے ان کی لیے رکھ لیتے ہیں کچھ تو شاید ایک دو لوگ ساوت وزیرستان میں مارے بھی گئے ان کے اوپر یہ چٹ لگائی گئی اور ان کا جو ذاتی کانفیشن تھا وہ بھی ٹیپ ساتھ لگا کے بقاعدہ وہ امریکن ٹی وی چینلز پہ وہ چلا ہے وہ دے دیا اس نے کانفیشن کر لی ابھی ریسنٹلی دو آدمی پکرے گئے تھے تو ان کی وجہ سے بھی ایک جگہ پہ ڈرون اٹیک ہوا اور انہی دو آدمیوں میں سے جو پکرے گئے تھے جب وہ واپس چلے گئے تو اس کے اوپر حملہ ہوا تو لوگوں کا سیریسلی شاک تھا کہ اس کے بوٹو شوز میں شاید یہ چیز فٹ کر لی گئی تو یہ جو بھی سلسلہ ہو جو بھی طریقہ ہو یہ ایک الگ سبجکت ہے یہ ڈرون کا جس طرح حملہ ہو رہا ہے یہ طریقہ غلط ہے اگر ٹارگیٹڈ ڈرون اٹیکس ہوں تو شاید لوگ سپورٹ کر لے لیکن اس میں اگر ایک آدمی وانٹڈ مرتا ہے تو اس کے ساتھ پندرہ بیس آدمی انہوں سے اور بچے وہ لوگ مر جاتے ہیں تو اوبرال اسیسمنٹ کر لے تو ڈرون اٹیکس سے حکومت کے خلاف لوگوں کی نفرت بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی امریکہ کے خلاف بھی اور پاکستان کے اپنے خلاف بھی کہ ڈرون اٹیکس اگر حکومت چاہے تو رکوا سکتی ہے یہ لوگ ابھی تک مانے کو تیار نہیں ہے بلکل آپ نے دیکھا گا ڈیویڈ کلکلین کا اگر ہم نام پڑھ رہے ہیں سنیں کہ ایراک میں جو فوجی حکمت عملی بنائی جاتی ہے اس کے وہ ایڈوائزر بھی رہے اور انہوں نے کہا کہ ڈرون اٹیک بند ہونے چاہیے پاکستان کے حوالے سے جب ذکر ہوا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے ڈرون اٹیک خاص کر فاتا کے اندر ان کی انٹیلیجنس بہت ہی کمزور ہے وہ ڈیپینڈ شاید کرتے ہیں دوسرے لوگوں پہ یا اپنے ٹیکنالوجی پہ لوکل جو سچویشن ہے لوکل جو حالات ہیں اس کے مطابق وہ رییکٹ نہیں کرتے امریکہ تو چھوڑے وہ تو بہت دور کی حکومت ہے دور بیٹھی ہے واشنگٹن ہم سے بہت دور ہے اسلام آباد تو ہمارے بہت ہی قریب ہیں ہماری اپنے فورسز جو وہاں پہ ہیں ان کا رییکشن بھی بہت ڈیلیڈ ہے یہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے یہ اگر شروع میں ٹارگیٹڈ ہو جاتا جیسے کہ ٹارگیٹڈ کیلنگ قبائلیوں کی ہوئی وہ بھی شاید بچ جاتی اور یہ نفرتیں بھی کم ہو جاتی یہ مسئلہ بھی شاید اتنا نفرت اسی پائنٹ پر مزید بات کریں گے دہشتگردی کے خلاف جو اس وقت جنگ جاری ہے اور پاکستان میں بھی جو دہشتگردی کی کاروائیاں دن بدین اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس سے گارمنٹ کس طرح سے نمٹنے کی جو حکمت امنی اپنائی ہے اس حوالے سے مزید ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد